اسلام علیکم لیکن آپ لوگ ہماری سٹوری کے بارے میں بھی اپنی رائے دیا کریں کہ آگے کیا ہونا چاہیے اور سٹوریا آپ کو کیسی لگی بنت حوہ بھی میرا ہی چینل ہے گو کہ اس پر آواز میری نہیں ہے لیکن کہانیاں میری ہی ہیں آپ وہاں پر بھی میری کہانیاں سنا کریں امید ہے کہ وہ کہانیاں بھی آپ کو بہت پسند آئیں گی خوش رہے آباد رہے اور ہمارے ساتھ رہے بہت شکریہ آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں جو ہماری ناراض ریڈر سنا اور امران کے نام ہے آج پھر کلاس میں داخل ہوتے ہی اس لڑکی نے مجھے گلاب کا پھول پیش کیا تھا میں نے مسکرا کر تھینکیو کہا اور رکھ لیا میری بس ایک مسکراہت پر اس کے چہرے پر جیسے خوشی کے سارے رنگ پھیل گئے میں نیا نیا گرلز کالج میں انگلیش لٹریچر کا پروفیسر لگا تھا پہلی بار جب کلاس میں داخل ہوا تو وہاں کی لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہائے ہینڈسم کیا لڑکا ہے یار ایک دم فلمی ہیرو واو وات ای ڈیشنگ پرسنالٹی اس طرح کے جملوں سے مجھے نواز رہی تھی میں نے اپنی نظر کا چشمہ ذرا سا نیچے کر کے گلہ کھنکار کر ذرا سخت لہجے میں کہا کہ یہ کیا بتتمیزی ہے میں نے کہا میں آپ کا انگلیش لٹریچر کا ٹیچر ہوں یہ سن کر لڑکیوں کی کھیکھی کی آوازیں مجھے سنائی تھی شاید وہ مزاق سمجھ رہی تھی میں نے چہرے پر غصے کے تاثرات لا کر کہا کہ سب لڑکیاں اپنا تعرف کروائیں اور مجھے امید ہے کہ سنجیدگی سے پڑھائی کا آواز کیا جائے گا جب لڑکیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ میں واقعی پروفیسر ہوں تو سب سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں سب نے اپنا تعرف کروایا دیکھنے میں میں بلکل بھی پروفیسر نہیں لگتا تھا ایک تو تعلیمی سلسلہ کم عمری میں ہی میں نے شروع کیا تھا پھر شکل و صورت کا بھی اچھا تھا البتہ میرا تعلق متوسط گھرانے سے تھا میری ساری توجہ صرف اپنا کریئر بنانے میں تھی کیونکہ جب تک میں گھر کا اوپر کا پورشن نہ بنا لیتا چچا مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا اور میں زویا سے بہت محبت کرتا تھا میرے چچا نے بس رشتہ اس بات پر تیہ کیا تھا کہ ایک سال کے اندر اندر میں گھر کا اوپر کا پورشن بنوالوں تب وہ میرا نکاح زویا سے کریں گے میں بہت اچھی جوب کے انتظار میں تھا تب ہی میرے دوست کے توسط سے مجھے پرائیویٹ گرلز کالج میں انگلیش لٹریچر کے طور پر پروفیسر کی نوکری ملی تنخواہ بھی اچھی تھی لیکن جس علاقے میں یہ کالج تھا وہاں پر زیادہ تر اپر کلاس کی لڑکیاں نہیں آتی تھی سوچ تو یہی رہا تھا کہ ساتھ میں ہوم ٹیوشن بھی کر لوں گا تو جلد از جلد پیسے ہی کٹھے ہو جائیں گے لیکن کالج کے فرسٹیئر کی کلاس میں داخل ہوتے ہی لڑکیوں کے جو اپنے بارے میں میں نے کامنٹس سنے میں حیران رہ گیا وہاں پر پڑھنے والی لڑکیوں کی عمر کم ہو بیش سولہ سال یا سترہ سال ہوگی لیکن جس قسم کے تعریفی مقالمات وہ بول رہی تھی انہیں سن کر میں جتنا حیران ہوتا کم تھا بہرحال میں کافی سخت ٹیچر بننا جاتا تھا تاکہ لڑکیاں مجھ سے فری کم ہوں اور بہت جلد میں اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا مجھے وہاں پڑھاتے ہوئے ابھی ایک مہینہ ہوا تھا کہ جب سنہ نامی ایک لڑکی اس کالج میں لیٹ ایڈمیشن کے ساتھ آئی پرائیویٹ کالج تھا اس لیے اس کا داخلہ ہو چکا تھا کافی امیر باپ کی بیٹی تھی لیکن پڑھنے میں بلکل ڈفر تھی میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے وہ آئی تھی ہمیشہ فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھتی تھی اور جب تک میں پڑھاتا رہتا وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھتی رہتی اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ میں بعض اوقات پڑھاتے پڑھاتے الجھن کا شکار ہونے لگتا جب بھی میری نظر اس پر پڑتی تو وہ مجھے عجیب و غریب اشارے کرنے لگتی کبھی مجھے دیکھ کر شرمانے لگتی کبھی اپنے بالوں کی لٹ بالوں سے نکال کر چہرے پر پھیلانے لگتی اسے انگلی میں لے کر گھومانے لگتی اس کی اس قسم کی حرکتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی میں جانتا تھا کہ اس کا زیادہ دھیان میری طرف ہے پڑھائی کی طرف نہیں میں اس کی سیٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا میں نے کہا سنا کھڑی ہو جائے یہ سنتے ہی وہ فوراں سے کھڑی ہو گئی میں نے اسے دیئے گئے لیکچر کے بارے میں سوالات شروع کر دیئے اس سے پوچھنے لگا کہ بتائیں میں نے آج کے لیکچر میں کیا کہا ہے کیا سمجھایا ہے جواب تو وہ تب دیتی جب اس کی توجہ پڑھائی کی طرف ہوتی میں نے اسے پوری کلاس کے سامنے اچھا خاصا ڈانڈ دیا جس پر وہ موٹے موٹے آنسو برسانے لگی میں نے کہا کہ آئندہ اگر میری کلاس میں آپ کی توجہ کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ کہہ کر میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اس کی عمر زیادہ سے زیادہ سترہ سال تھی اس سے بڑی نہیں لگتی تھی پیریڈ ختم ہوا تو میں اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گیا اگلی کلاس میری فری تھی اس کے بعد مجھے سیکنڈ ایر کی کلاس لینی تھی تھوڑی دیر کے بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھلا تو وہ سامنے کھڑی تھی کہنے لگی سر عمران میں اندر آ سکتی ہوں میں نے کہا جی آئیے تشریف لائیے وہ خرامہ خرامہ قدم اٹھاتی کمرے میں آئی نظر جھکی ہوئی تھی اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی ہوئے تھے میں نے کہا جی فرمائیے میرا لہجہ بھی سخت تھا اس نے اپنے پیچھے کیا ہوا ہاتھ آگے کیا تو اس میں گلاب کا ایک پھول تھا میری طرف بڑھا کر کہنے لگی سوری سر آئندہ آپ کو مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا میں نے ایک نظر اسے دیکھا ایک نظر گلاب کے پھول کو دیکھا جو شاید اس نے باہر لگی کیاریوں سے توڑا تھا میں نے کہا یہ پھول کس لیے ہے کہنے لگی سر اپولوجائز کرنے کے لیے ہے میں نے پھول اس سے لے لیا اس کے بعد تو اس نے مجھے واقعی حیران کر دیا وہ بہت اچھا پڑھنے لگی جب بھی میں کوئی سوال پوچھتا سب سے پہلے وہ جواب دیتی لیکن ایک ہفتے بعد ہی اس نے ایک گفٹ پیک مجھے دیا کہنے لگی سر یہ آپ کے لیے ہے میں نے کہا کہ کس خوشی میں کہنے لگی تحفہ دینے اور لینے سے دل میں محبت بڑھتی ہے میں نے کہا دیکھئے مس سنا میں اپنی شاگردوں سے تحفہ لینا پسند نہیں کرتا اس لیے یہ آپ واپس لے جائیں اور آئندہ میرے لیے تحفہ لانے کی زہمت مت کیجئے گا سنا پڑھنے میں تو اچھی ہو گئی تھی لیکن اس کی نظروں کی وارفتگی مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھی اگلے روز جمعہ تھا میں کالیج آیا اور اپنے آفیس نمہ کمرے میں چلا گیا میری ٹیبل پر سامنے وہی گفٹ پیک پڑھا ہوا تھا جو سنا نے مجھے دیا تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ سنا کی طرف سے اپنے بیسٹ ٹیچر سر امران کے لیے میں نے ایک گہری سانس بھری اور اسے رکھ لیا کہ بچی اتنی محبت سے لائی ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اب وہ روز ہی کبھی مجھے پھول پیش کرنے لگتی کبھی کوئی نہ کوئی تحفہ کبھی خوبصورت سا کوئی پین کبھی پرفیوم میں اسے بہت منع کرتا تو وہ اسرار کرنے لگتی کہنے لگتی سر پلیز میری خاطر میں نے یہ خاص آپ کے لیے لیا ہے انکار مت کریں پھر وہ پڑھنے میں بھی اچھی تھی اس لیے میں اس سے توفے لینے لگا لیکن ایک بار جو کچھ اس نے مجھ سے کہا میرے ہوش ٹھک آنے لگ گئے ایک بار میں انگلیش لٹریچر میں محبت اور عشق کا ذکر چل نکلا اور یہ ٹاپک لڑکیوں کے لیے کافی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے اس لیے ہر لڑکی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی آہستہ آہستہ میں نے بھی ان کے ساتھ ہلکا پھلکہ ہنسی مزاق شروع کر دیا میں نے کہا چلے آپ سب لوگ یہ بتائیں کہ آپ سب لڑکیوں کے آئیڈیلز کیا ہیں تو کوئی کسی فلمی ہیرو کا نام لینے لگی کوئی کسی ڈراما ایکٹر کا کوئی کسی موڈل کا کوئی کسی کرکٹر کا گو کہ جس کو جو پسند تھا وہ اپنی پسند کی شخصیت کا نام بتانے لگی لیکن جو کچھ سنا نے سب کے سامنے کہا میرا تو دماغ چکر آ کے رہ گیا کہنے لگی سر مجھے تو آپ بہت پسند ہے آپ میرے آئیڈیل ہیں آپ جب مسکراتے ہیں تو آپ کا ڈمپل میری جان لینے لگتا ہے آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں کسی ساحل کی طرح گہری اس کی بات سن کر میرے چہرے کی رنگت بتلنے لگی مجھے شدید غصہ آنے لگا کیا وہ لڑکی پاگل تھی سب کے سامنے کیا اول فول بولے جا رہی تھی سب لڑکیاں کبھی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کبھی سنا کو میں غصے سے اس کے پاس آیا وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی جب میں نے با آواز بلند شیٹ اپ کہا میری آواز پر وہ بری طرح سے چونکی پھر پوری کلاس کو دیکھنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے وہ خفت سے نظریں جھکائے کھڑی تھی مجھے اس پر بے تہاشا حصہ آنے لگا باقی کی کلاس لینے کی میں پوزیشن میں نہیں تھا اس لیے کتاب سامنے ٹیبل پر رکھی اور کلاس سے باہر نکل گیا اپنے آفیس نمہ کمرے میں جا کر میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھا اور اپنا سر پکڑ لیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سترہ سالہ لڑکی میرے بارے میں اس قسم کی باتیں بھی کر سکتی ہے لیکن یہ تو شاید میری مشکلات کی ابتدا تھی میں نے اس کے بعد سنہ سے بات چیت بند کر دی کچھ دن تو وہ بھی چپ چپ سی رہی لیکن اس کے بعد اس نے مجھے پھر ایک گلاب کا پھول دیا میں نے پھول پکڑ کر زمین پر پھینک کر جوتے سے مسل دیا یہ دیکھ کر وہ حیران ضرور ہوئی تھی میں نے کہا آئندہ اگر تم نے ایسی حرکتیں جاری رکھی تو میں تمہاری کمپلین کرتوں گا کچھ دن کے بعد وہ پھر توحفہ لے کر میرے آفس میں پہنچ گئی میں نے اسے بری طرح سے جھاڑ دیا میں نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارا مستقبل تباہ کر کے تمہاری کمپلین کر دوں تمہیں اس کالج سے نکلوا دوں کہنے لگی اگر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے اگر آپ مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں کہنے لگی مجھے رات بھر نیند نہیں آتی آنکھیں بند کرتی ہوں آپ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے سر عمران میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی بہت چاہتی ہوں آپ کو مجھے اس وقت سنہ پر اتنا شدید غصہ آیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا میں نے کہا سنہ اگر تم ابھی کے ابھی میرے آفس سے باہر نہ گئی تو میں ایک زوردار تھپر تمہارے موپر مار دوں گا حالانکہ میں اس قسم کا انسان ہرگز نہیں ہوں جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھ سے اس طرح کی بات مت کرنا کہنے لگی آپ کو یقین دلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے میں نے کہا میرے زبط کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ وہ روتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی میں سوچ چکا تھا کہ اب اس لڑکی کے ساتھ ذرا بھی نرمی نہیں برتوں گا کئی بار اس نے مجھے تحفے دینے کی کوشش کی لیکن میں سب کے سامنے برے طریقے سے اسے ڈانٹے تھا لیکن جب وہ باز نہیں آئی تو پھر میں نے اسے پرنسپل کے آفس میں بلایا پرنسپل کے سامنے اس کی ساری حرکتیں بیان کر دیں پرنسپل نے جب سنہ سے یہ پوچھا کہ کیا سر امران ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کہنے لگی ہاں یہ ٹھیک ہے یہ سننا تھا کہ پرنسپل نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو آپ کو اس کالج سے باہر نکال سکتا ہوں آپ کا کریئر آپ کا فیوچر برباد ہو سکتا ہے آپ کو شرم نہیں آتی اپنے استاد کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ استاد روحانی والدین ہوتے ہیں لیکن اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا پرنسپل نے کہا کہ میں آپ کے پیرنٹس کو یہاں بلاؤں گا ہم ان کے سامنے یہ ساری بات کریں گے مجھے لگا کہ وہ یہ بات سن کر ڈر جائے گی اور پیچھے ہٹ جائے گی کہنے لگی میں خود یہی چاہتی ہوں اس کو بتا بھی دوں گی مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی اعتراض ہوگا اس لڑکی کی ڈھٹائی پر میں اب سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا انہی دنوں میں اپنے گھر کا اوپر کا پورشن تیار کروانا شروع کر چکا تھا لیکن ابھی بھی اس پر بہت پیسہ لگنے کی ضرورت تھی بمشکل ایک کمرہ تیار ہو گیا تھا چھوٹا موٹا کچن بھی میں تیار کر چکا تھا لیکن میرے چچا کو تو جیسے زد سی تھی کہنے لگے پورا پورشن تیار ہوگا تب ہی شادی دوں گا لیکن میں یہ سوچ چکا تھا کہ سنہ کو پیچھے ہٹانے کے لیے مجھے اپنی منگنی کے بارے میں پوری کلاس کو بتا دینا چاہیے اگلے روز میں مٹھائی کا ایک ڈبا لے کر کلاس روم میں داخل ہوا اس سے پہلے کہ میں کلاس اسٹارٹ کرتا میں نے کہا کہ آپ سب لوگوں کو مبارک ہو کیونکہ آپ کے سر امران کی منگنی ہو چکی ہے یہ کہہ کر میں نے مٹھائی کا ڈبا کھولا اور کلاس کی ہی ایک لڑکی سے کہا کہ یہ سب بچیوں میں تقسیم کر دو سرہ چپ تھی اور مجھے دیکھے جا رہی تھی میں نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی سب لڑکیاں مجھ سے میری منگیتر کے بارے میں پوچھنے لگیں میں نے کہا کہ وہ بہت اچھی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ سمجھیں کہ اس کے لیے میں بہت کوششیں کر رہا ہوں دو نوکریاں کرتا ہوں ٹیوشنز پڑھاتا ہوں سب لڑکیاں میری بات سن کر ہنسنے لگی ہلکا پھلکا مزاگ بھی کرنے لگی میں سنہ کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ میری زندگی میں پہلے سے کوئی ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ کہنا میرے لیے ایک عذاب بن جائے گا وہ لڑکی جو مٹھائی تقسیم کر رہی تھی جب وہ سنہ کے پاس پہنچی اور اس نے اس کے سامنے مٹھائی کا ڈبا کیا تو اس نے ہاتھ مار کر سارا ڈبا زمین پر پھینگ دیا اور غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کلاس روم سے باہر چلی گئی لڑکیاں حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ پاگل ہو گئی ہے ایک لڑکی کہنے لگی سر آپ نہیں جانتے یہ واقعی آپ سے بہت محبت کرتی ہے اسے اسکیچز بنانے کا شوق ہے میں اس کے گھر کے بلکل برابر میں رہتی ہوں اس کے گھر میں بھی ہمارا آنا جانا ہے اس نے اپنے پورے کمرے میں آپ کے اسکیچز بنا بنا کے دیواروں پر لگائے ہوئے ہیں یہ سن کر مجھے اور بھی زیادہ برا لگا میں نے کہا یہ پاگل پن اور جذباتی باتیں ہیں جو اس عمر کی لڑکیاں اکثر کر بیٹھتی ہیں وہ بہت چھوٹی ہے وہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے اپنی ہی نظروں میں گراہ رہی ہے میں تم سب لوگوں کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں سنہ بے وکوف ہے اس کی ہماکت ہے میں اس کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا بہرحال زمین پر گری ہوئی مٹھائی لڑکیوں نے اٹھا کر ایک سائٹ پر رکھ دی اگلے روز جب میں کالج میں آیا تو سنہ کالج نہیں آئی تھی لیکن جو بات مجھے عمرین سے پتہ چلی وہ بہت عجیب تھی کہنے لگی سر یہ لیٹر سنہ نے آپ کے لئے بھیجائے میں نے کہا پھاڑ کر باسکٹ میں پھینک دو اسے میں اس وقت ٹیسٹ پیپر چیک کر رہا تھا کہنے لگی سر آپ یہ گھر لے جائیں ایک بار اسے ضرور پڑھ لیجے گا میں نے کہا میرے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہنے لگی سر پلیز صرف میرے کہنے پر ایک بار اسے پڑھ لیجے گا یہ کہہ کر اس نے میری ٹیبل پر وہ لیٹر رکھا اور اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی میں نے بے دلی سے وہ خط پکڑا اور جیب میں ڈال لیا گھر جا کر میں اس خط کو ایک دراز میں رکھ کر بھول گیا کیونکہ میں اپنی والدہ سے کہہ چکا تھا کہ چچا سے کہیں گے کہ ایک کمرہ میں سیٹ کر لیتا ہوں باقی کا گھر بنتا رہے گا جتنی جلدی ہو سکے وہ زویا سے میری شادی کرتے ہیں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے لیکن وہ مشرقی لڑکیوں کی طرح کبھی مجھ سے کھل کے نہیں کہہ سکی تھی میری والدہ چچا سے بات کرنے گئی تھی اور میرا سارا دھیان اس جانب لگا ہوا تھا جب وہ گھر واپس آئیں تو کہنے لگیں کہ میں نے مجید کو بہت سمجھایا ہے لیکن مرگی کی وہی ایک ٹانگ مان کے ہی نہیں دے رہا میری والدہ اپنی چادر اتارتے ہوئے بتانے لگی میں نے کہا اممہ چچا کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کیا میں بھوکا ماروں گا زویا کو ایک طرف سنہ نامی لڑکی میرے لیے عذاب بن چکی تھی دوسری طرف چچا تھے کہ اپنی زد سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ دے میں ان کی اس ہٹ دھرمی سے تنگ آ چکا تھا اممہ کہنے لگی اچھا تم دل برا نہ کرو دو چار ماہ کی تنخواہ جب اوپر کے پورشن پر لگا لوگے تو بن جائے گا پورا پورشن پھر ان کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا میں نے کہا بھاڑ میں جائیں چچا سنبھال کے رکھیں اپنی بیٹی کو اپنے باز رکھیں اممہ کہنے لگی اچھا تم گصہ کیوں کر رہے ہو میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتے ہوں میں نے کہا اممہ مجھے کچھ ہی نہیں پینا یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنے سر پر بازو رکھ کر سوچنے لگا کتنی الجھنے تھی ابھی چھوٹی بہن کی شادی بھی میرے سر پر تھی بڑے بھائی نے تو شادی کر کے نیچے کے دو کمرے سنبھال رکھے تھے بھابی نے شادی کے دو سال کے بعد ہی اپنا کھانا پینا تک الگ کر لیا تھا اس لیے اممہ کو میری اور چھوٹی بہن کے لیے کھانا بنانا پڑتا تھا وہ اٹھارہ سال کی تھی اور بارویں جماعت میں پڑتی تھی اببہ حیات نہ تھے اور اپنی زندگی میں ہی اببہ زویا کے ساتھ میرا رشتہ تیہ کر گئے تھے لیکن چچا کی ڈیمانڈز روز بروز بڑھنے لگی تھی پہلے ایک کمرے کا کہتے تھے اور اب انہیں پورا پورشن بنوانا تھا انہی باتوں میں مجھے اس خط کا بھی خیال آنے لگا جو امرین نے مجھے پڑھنے کی خاص تاقید کی تھی میں نے سائٹ ٹیبل کا دراز کھولا اور جیسے ہی وہ خط کھولا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے اس پر خون سے لکھا ہوا تھا سر امران آئی لیویو اگر آپ نے میرے علاوہ کسی سے بھی تو میں خودکشی کر لوں گی اور میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے آپ کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے میں اپنے خون سے یہ خط لکھ رہے ہوں اگر ابھی بھی آپ نے میری محبت کی قدر نہیں کی مجھے نہیں اپنایا تو میں سچ مچ اپنی جان دے دوں گی اور یہ خط میں بھی لکھ کر رکھ چھوڑوں گی کہ میری موت کے ذمہ دار آپ ہیں میں نے وہ خط بھاڑ کر کچھرے میں پھینک دیا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ نوکری کو چھوڑ دوں ورنہ سنہ کی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا میں سوچ چکا تھا کہ اب میں اس کے والدین سے سنجیدگی سے بات کروں گا کہ اپنی بیٹی کا دماغ درست کریں میں اگلے ہی روز کالج گیا سنہ وہاں پر آئی ہوئی تھی میں نے بہت غصے سے اسے دیکھا تھا اس کی شہادت کی انگلی پر پٹی بندی ہوئی تھی شاید اسے ہی کاٹ کر اس نے وہ خط لکھا تھا جس کی میرے نزدیک رتی برابر کوئی وقت نہیں تھی میں سوچ چکا تھا کہ آج آخری بار اسے سمجھاؤں گا اور اگر وہ پھر بھی نہ مانی تو پھر میں اس کے گھر جا کر اس کے والدین سے اس کی کمپلین کروں گا میں نے کہا سنہ کالج کی چھٹی کے بعد آپ میرے آفس میں آئیے مجھے آپ سے بات کرنی ہے کلاس ختم ہونے کے بعد میں نے سب کے سامنے سنہ سے یہ کہا تھا میں کلاس سے باہر نکل گیا پورا دن میرا مصروفیت میں ہی گزرا تھا جیسے ہی کالج کی چھٹی ہوئی میں اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گیا اور سنہ کا انتظار کرنے لگا میں جانتا تھا کہ وہ ضرور آئے گی لیکن آدھا گھنٹا گزر چکا تھا کافی حد تک کلاس خالی بھی ہو گئی تھی میں نے گھڑی دیکھی سوچا کہ شاید وہ جا چکی ہوگی اس لیے خود بھی جانے کے لیے کھڑا ہوا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی دروازے کا نوب گھوما اور دروازہ کھل گیا میں نے دیکھا وہ سامنے کھڑے ہوئی تھی میں نے کہا جی آئیے تشریف لائیے اندر اندر آئی اس نے دروازہ بند کر دیا دروازہ اس نے کب لوک کیا مجھے پتہ نہیں چلا میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی میں نے کہا سامنے کرسی پر بیٹھو مجھے بات کرنی ہے تم سے کہنے لگی نہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے بلکہ بہت سی باتیں کرنی ہے میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا کہنے لگی سر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں جتنا میں آپ کو اپنی محبت کا یقین دلا سکتی تھی میں نے دلا دیا لیکن آپ نے ہر بار میری محبت کو دھتکار آئے میں نے کہا اپنی عمر دیکھی ہے تم نے میری عمر سے آدھی سے بھی کم ہو کہنے لگی محبت عمر نہیں دیکھتی عمروں کا فرق میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا میں اپنے والدین کو منالوں گی میں جانتی ہوں انہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا میں نے کہا لیکن میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا تم سے کبھی نہیں کروں گا چاہے تم کچھ بھی کر لو میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنا توپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور اپنے کپڑے بھاڑنے لگی یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم کہنے لگی آپ نے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا اس نے اپنے بازوں پر سے بھی اپنی آستینیں بھاڑ دی اور اپنے تیز ناخنوں سے اپنے بازو زخمی کر لیے اپنا گلہ زخمی کرنے لگی اپنے چہرے پر اس نے ناخن مار کر خود کو زخمی کر لیا اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتا اس نے میرے گریبان کو پکڑ کر اس زور سے کھینچا کہ سارے بٹن ٹوٹ کر گر گئے میری شرٹ اس نے پل بھر میں اتاری تھی اور پھر وہ میرے ساتھ لگ کر زور زور سے چلانے لگی میں اس کو خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بہت زور زور سے بچاؤ بچاؤ چلانے رہے تھی میں نے کہا یہ کیا پاگلپن ہے مجھے چھوڑو کہنے لگی آپ کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اب دیکھیں میں کیا کرتی ہوں کچھ ہی دیر میں دروازہ کھٹکنے لگا وہ شور میں چانے لگی کوئی دروازہ توڑو سر نے مجھے برباد کر دیا میری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا میری زندگی برباد کر دی دروازہ اتنی زور سے پیٹا گیا کہ دروازہ کھل چکا تھا سامنے پرنسپل کچھ پروفیسر اسٹوڈنٹس یہاں تک کے چوکیدار بھی موجود تھا ان سب کو دیکھ کر اس نے مجھے پیچھے دھکا دیا اور پرنسپل کے پاس جا کر اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی کہنے لگی سر نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا میری عزت لوٹ لی وہاں موجود ایک لڑکی نے اپنا کیمرہ آن کر کے لائیو ویڈیو بنانے شروع کر دی پرنسپل مجھے دیکھنے لگے میں نے کہا سر یہ جھوٹ بول رہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا کہنے لگی میں سچ کہہ رہے ہوں آپ مجھ سے جان سی مرضی قسم اٹھوا لیں بھلا میں کیوں خود کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گی میں کیوں خود کو بدنام کروں گی سر نے مجھ سے بدلہ لیا ہے مجھے سر اچھے لگتے تھے آپ کو تو یہ نظر آتا ہے نا کہ میں سر کو پسند کرتی ہوں لیکن آپ نہیں جانتے یہ سب کہنے کے لیے مجھے سر بلیک میل کرتے تھے مجبور کرتے تھے کہتے تھے اگر میں یہ سب نہیں کہوں گی تو وہ مجھے فیل کر دیں گے مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے کالج سے نکلوا دیں گے ابھی بھی آپ پوری کلاس سے پوچھ سکتے ہیں سر نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا وہاں پر فرسٹیر کی بھی کچھ سٹوڈنٹس تھی جو کہنے لگی ہاں سر نے یہ بات کہی تھی کہ چھٹی کے بعد سنا ان کے آفیس میں جائے کہنے لگی سر نے میرا مو باندھ رکھا تھا بڑی مشکل سے میں نے اپنے مو سے وہ ٹیپ ہٹا کر اپنے بچاؤ کے لیے چلنانا شروع کیا پچھلے ایک گھنٹے سے یہ میرے ساتھ یہ کہہ کر وہ روئے جا رہی تھی میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ کہتے ہوئے میری اس لڑکی پر نظر پڑی جو ہماری ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم کہنے لگی آپ کا اصل روپ لائیو سب کو دکھا رہی ہوں کہنے لگی آپ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح اپنی ہی شاگرد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے میں نے اس کا موبائل پکڑ کر توڑنا چاہا تو پرنسپل نے میرے مو پر زوردار تھپڑ مار دیا کچھ ہی دیر میں گارڈز بھی آ گئے پولیس کو بھی انفارم کر دیا گیا پرنسپل کہنے لگے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر گھڑیا انسان نکلو گے میں چلا چلا کر کہتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن میری اتری ہوئی شرٹ اور سنہ کے پھٹے ہوئے کپڑے مجھے مجرم ثابت کر رہے تھے میری بات پر کس نے اعتبار کرنا تھا کچھ ہی دیر میں وہ ویڈیو اس قدر وائرل ہو چکی تھی کہ سنہ کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے ایک تماشا سا لگ گیا پولیس بھی وہاں پہنچ گئی سنہ کے والد کا غصے سے برا حال تھا اپنی بچی کو ساتھ لگائے وہ مجھ پر الزام لگانے لگے کہنے لگے اسے چھوڑوں گا نہیں پھانسی پر لٹکاتوں گا مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے میں ایک ایک کے پاس جا کر کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا یہ جھوٹ بول رہی ہے ڈراما کر رہی ہے میں نے کہا اس نے مجھے خط بھی لکھا تھا کہ اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو یہ خودکشی کر لے گی میرا تماشا بنا دے گی سب کہنے لگے لاؤ دکھاؤ خط کہاں ہے وہ خط لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا میں تو وہ خط پھاڑ کر پھینک چکا تھا میری ہر بات جھوٹی ثابت ہو رہی تھی حالانکہ میں جھوٹا نہیں تھا اس کے والد کہنے لگے کہ اسے پھانسی کے تختے پر چڑھا دوں گا اسے نہیں چھوڑوں گا پولیس مجھے وہاں سے لے جانے لگی تو ایک ایسی بات سنہ نے کہی کہ میرا دماغ چکر آ کے رہ گیا کہنے لگی کہ اگر یہ جیل میں چلے بھی گئے انہیں سزا بھی ہو گئی یا پھانسی بھی ہو گئی تو کیا میری زندگی بس سکے گی پوری دنیا میں میرا تماشا لگ چکا ہے سب لوگ جان چکے ہیں کہ میرے ساتھ انہوں نے کون سا گھنونہ کھیل کھیلا ہے مجھے میری عزت کبھی نہیں ملے گی کوئی مجھے عزت سے اپنائے گا بھی نہیں بہتر یہ ہے کہ یہی مجھ سے نکاح کر لیں میں اپنا کیس واپس لے لوں گی یہ سن کر سنا کے والد کہنے لگے نہیں میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ کہنے لگی پاپا آپ ان کے ساتھ جو مرضی چاہے کریں لیکن مجھے عزت نہیں ملے گی انہوں نے میری عزت لوٹی ہے تو یہی دیں گے عزت مجھے اور ابھی اسی وقت انہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ بے شک مجھے پھانسی کے تختے پر لٹکا دو جان سے مارنا چاہتے ہو مار تو اول تو میں نے ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں گناہگار ہوں تو مار ڈالو مجھے لیکن میں کسی قیمت پر اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا مر جاؤں گا مگر نکاح نہیں کروں گا لیکن وہاں موجود سب لوگ یہی کہنے لگے کہ سنہ کی بات ٹھیک ہے اس کے مر جانے سے بھانسی پر لٹک جانے سے اس کی عزت واپس نہیں آئے گی کوئی بھی شخص اسے عزت نہیں دے گا نہ اس سے نکاح کرے گا میرے گھر والوں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی میری والدہ کے فون پر فون آ رہے تھے یہاں تک کہ میرے چچا کا بھی فون آ رہا تھا اس لڑکی نے میری زندگی برباد کر کے رکھتی تھی میری عزت دو ٹکے کی کر کے رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ میں اس سے نکاح کر لوں میرے پروفیسرز میرے پاس آ گئے کہنے لگے اس وقت تمہارا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا بہت ضروری ہے ورنام میں نے کہا ورنا کیا فانسی چڑھا دے گا نا اس کا باپ مجھے مجھے چڑھا دے فانسی لیکن میں کبھی بھی اس لڑکی کو نہیں اپناوں گا میرا یہ کہنا تھا کہ اس کا باپ میرے پاس آیا میرے موہ پر تھپڑ مارنے لگا کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم میری بیٹی کو کیسے عزت نہیں دیتے کیسے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرتے لیکن میں اس سے نکاح نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد اس نے جو دھمکی مجھے دی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے کہنے لگا یہ مت سمجھو کہ میرے ہاتھ تمہارے گریبان تک نہیں پہنچ سکتے میں تمہارے گھر میں موجود ہر عورت کی زندگی کو اسی طرح برباد کر دوں گا جیسے تم نے میری بیٹی کو کیا ہے انہیں بھی سوشل میڈیا پر سر عام بے ہجاب کر کے رکھ دوں گا تمہارا تماشا بنا دوں گا بہتر یہ ہے کہ میری بیٹی سے نکاح کرو اور وہ بھی سب کے سامنے لائیو ویڈیو پر یہ بات ایسی تھی کہ مجبورن ہی سہی مگر مجھے چپ ہونا پڑا بڑی بے دلی سے میں نے اس کم ذرف لڑکی سے نکاح کیا تھا جس سے مجھے اس قدر نفرت تھی کہ اگر مجھ پر ایک قتل ماف ہوتا تو میں اس کا کر دیتا لیکن میں سوچ چکا تھا اس کا وہ حال کروں گا کہ اپنے موہ سے موت مانگے گی اور اسے موت نہیں ملے گی